موسیقی نمسکر بہت بہت سب آگا تھا ہماری چینل میں ہمیں ہوں شیئر پیس دوگیر آج کی ریسپی سیئر کریں گے آپ لوگ کو کسات میں اس سے پہلے کہ آپ لوگوں نے اگر ہمارا چینل سپسپرائیب نہیں کیا ہے تو کل لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے جب بھی ہم ویڈیو ڈالیں گے تو آپ لوگوں اپ ڈیٹ مل جائے گا اور آج کی ریسپی سیئر کریں گے آپ لوگ کو کسات میں میں ربڑی بنائیں گے اور لچھے دار ربڑی جیسے کہ لچھا ربڑی الگ ہوتی ہے اور لچھے دار ربڑی الگ ہوتی ہے تو چلیں آپ لوگوں بتاتے ہیں ہم دودھ لے رہے ہیں ہم تین لیٹر دودھ لیں گے اور یہ دیکھیں اس سے جو ہم نے ڈالا ہے ڈیوڑھ سو گرام کا ہے ایک سو پچاس ایمیل کا اور ہم بتائیں گے لچھے دار ربڑی اور لچھا ربڑی الگ ہوتی ہے لچھا ربڑی جو بناتے ہیں وہ ملائی سے بناتے ہیں اور لچھے دار ربڑی ہے جو یہ ہم آپ لوگوں ایسے بنا کر دکھائیں گے جس میں لچھا نکل جائیں گے آپ کے دودھ میں بلکل سلو فلم پہ اس طریقے سے پکاتے رہنا ہے اور ہم نے یہ تین لیٹر دودھ پڑا اس کو اچھے سے پکا لیتے ہیں اور جو میڈیم فلم ہوتا اسی پہ پکانا ہے جو گھر میں سب سے فاسٹ والا فلم ہوتا ہے اور جس سے ہم فاسٹ فلم پہ اگر بنانے ہوئے تو سلو فلم پہ بنانا ہے تو ربڑی کا ٹیس بہت اچھا تا سوندھا آتا ہے جو سلو فلم میں پکتی ہے اور دیکھیں اس طریقے سے اس کو پکنے دیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا دودھ پک چکا اس طریقے سے اور یہ تین لیٹر کا ایک لیٹر بچنے چیئے تو ہماری ربڑی بہت بڑیا بنے گی یہ ربڑی سائٹ میں چپکا دیتے ہیں تو اس سے بن جاتی لچھے دار ربڑی اور آپ کو بتائیں گے کہ میں لچھے دار ربڑی بنا کر اس کو یہ دیکھیں اور اس سے ہی بناتے ہم لچھے دار ربڑی جو لچھے دار ربڑی ہوتی اس سے بناتے ہیں جو ملائی ہوتی اس کو سائٹ میں کڑائی میں چپکاتے جاتے ہیں یہ کبھی بتاؤں گا آپ کے لیے ہم اس طریقے سے جو ملائی بنتی ہے یہ دیکھیں اور یہ ہماری جو کی لیڑی ہو چکی ربڑی اب بند کر دیتے ہیں جب تھنڈی ہوگی تو جاڑی ہو جائے گی اور اب یہ سکر ڈالیں گے اور تین لیٹر میں چالیس گرام سکر ڈالیں گے چھے اسکون یہ دیکھیں چھے چمچ سکر ڈالی ہم نے کری کری چالیس گرام جانا میٹھا بھی اچھا نہیں لگتا ہے یہ دیکھیں چھے اس سے اور گلاب جل ڈالیں گے اسی چمچ سے ہم نے سکر ڈالی تو ایک ٹی سکون اس میں ہم گلاب جل ڈال دیں گے یہ دیکھیں اور کیسر اور اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں ڈالیں گے لائچی پاودر بھی نہیں ڈالیں گے اگر آپ لوگ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال سکتے ہو اور بیسے ہماری ربڑی فورٹیسٹی بن جائے گی یہ کیسر ڈالی تھوڑی سی کیسر گلائی تھی اس میں پانی میں گلائی ہے کیسر ہم نے اور یہ دیکھیں کیسر ڈال دیتے ہیں کیسر ڈالیں اور اس کو بس سب نکال لیتے ہیں تھنڈی کر لیتے ہیں تھنڈی کر کے پھر ہم سرب کریں گے تھنڈی ربڑی سرب کھانے میں اچھی لگتی ہے اور اس سے آپ کلپی بھی جمع سکتے ہیں کافی ٹیسٹی لگے گی اس سے کلپی بنائیں گے تو ہی دیکھیں ہماری لچھا ربڑی لچھے دار ربڑی ریڑی اس طریقے سامنے چلے ہم نکال لیتے ہیں اور اس کو تھنڈا کر کے پھر ہم سرب کریں گے ربڑی کے لئے آپ لوگوں کو دیکھائیں گے گانیسنگ کر کے اور اس کو تھنڈا کر لیتے ہیں ابھی گرام ہے پہلا ہم اس کو اکدام نارمل ہو جائے گی پھر ہم پھر ریجی میں رکھیں گے چلے ہماری لبڑی ریڑی یہ دیکھیں تھنڈی ہو چکی اور اس کو آپ لوگوں گانیسنگ کر کے دکھاتے اس طریقے سے کریں گے تو آپ لوگ چھوٹے میں بھی کر سکتے بڑے میں بھی کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کے لئے میں لنک دے دوں گا جو کہ ہم نے پنجابی گریبی کی بہت گجب کی گریبی ہے پنجابی گریبی شیو بھاجی پانچ پرکار کی گریبی اور ہمارے دوسرے چینل کی لنک دے دوں گا سمرت کے نام سے جا کر چکل لیجئے گا بہت گجب کی اس میں ہم نے اپلوڈ کی ہیں بہت ساری کلپی مٹکہ کلپی کٹ کلپی اور یلو گریبی پنجابی پانیر سمرت چینل پر آپ لوگ جا کر چکل لیجئے گا آپ کو لنک مل جائے گا اور دیکھئے ہماری لچھا ربڑی ریڈی اس طریقے سے آپ لوگ لچھے ربڑی بنا سکتے ہیں لچھے دار ربڑی اور لچھا ربڑی لچھا دار ربڑی الگ ہوتی ہے یہ لچھا ربڑی ہے جو کی دوسرے ہی لچھا بنایا ہو اور اس میں ملائی سے لچھا بنایا جاتے ہیں تو یہ دیکھئے اور اس میں ہم نے کیسر اور گلاب جل ڈالا اور یہ بھی فاسٹ میں کھا سکتے ہیں ربڑی کے لئے تو اس طریقے سے آپ لوگ لچھا والی ربڑی ریڈی کر سکتے ہیں اور ہماری ریسی پہ اگر آپ لوگ اچھی لگئے تو لائکی کر دینا کمنٹ کر دینا اور شیئر کر دینا اور آپ لوگ نے اگر ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو کلیجئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے جب ہم ویڈیو ڈالیں لگنے لگ لگے اور کاجو لگایا اس طریقے سے اور اس میں ہم دو بادام لگائیں گے تھوڑی کسمس ڈالیں گے اور ہماری چار چاند لگ جائیں گے ربڑی میں لچے دار ربڑی میں کسمس ڈالیں بادام لگائیں اور یہ دیکھیں کتنی سندر لگنے لگ گئے اس طریقے سے آپ لوگ سرپ کر سکتے ہیں اور ہماری ریسی پہ اچھی لگئے لائک کرنا کمنٹ کرنا شیئر کرنا اور آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے